کاف لیگ میں آج یہ اس کے پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان کو پورا آکے یہاں زور لگایا گیا جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہوں نے پریشر ڈالا پورا ایجنسیز دے پریشر ڈالا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو نون لیگ کی آپ ہم چیف منسٹرشپ ملتی ہے آپ وہ لے لیں ہمارے لوگوں کو ایمپیز کو جب یہ ووٹ آف کانفرنس آنی تھی ان سب کو کہا گیا بلا بلا کے چن چن کے لوگوں کو سب کو نہیں چن چن کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ چھوڑے ہیں عمران خان کو پر کاٹا ڈال دیا گیا آپ نون لگ جائیں آپ نے ووٹ نہیں ڈال لی سب کو اوپر پریشر ڈالا گیا ان کے اوپر پیسے بھی آفر کیے گئے اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے طریقہ صاف میں چوڑری پرویز علائی کو میں آج داد دیتا ہوں ان کو اور ان کے بیٹے مونس علائی کو کہ انہوں نے ان ساری دھمکیوں کے باوجود پورا زور لگانے کے باوجود ان کو کہا ہم آپ کے پر کرپشن کیسز کر دیں گے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں ایک ان کا ان کا کوئی جاننے والا مونس علائی کا اس کو پکڑ کے لے گیا ہے تین دن اس کو رکھا اس کو مار مور کے اس کو اچھی طرح مار کے اس کو ظلم کر کے گھر واپس لے گیا ہے ابھی بھی ان کا سیکٹری جو ہے پرویز علائی کو وہ غیب ہے صرف ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گورنمنٹ نہ ڈیزولف کرے تاکہ الیکشنز نہ ہو جائیں اس لیے ہم نے پرویز علائی کو آنر کیا کہ انہوں نے اس سارے پریشر کو باوجود انہوں نے اپنی پارٹی بھی ضم کی اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم کا آپ کو ہم عزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنانے کے لیے میں یہ آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوئیں یہ جو ظلم یہ جو تشدد جوٹی ایف آئی آرز اور یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن ایسا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نہیں آیا